حکومت پنجاب نے حرون آباد سمیت صبح بھار میں گندم کی بیرون نے ازلا منتقلی پر پابندی آئیت کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی جس سے اوپن مارکیٹ میں گندم کی خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر ہو گئی یہ پابندی حکومتی حدف کے حصول تک جاری رہے گی ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر شویب جدون نے بھی زلہ کی گندم خرید کا حدف 3 لاکھ 22 ہزار میٹرک ٹن حاصل کرنے کے لئے حرون آباد سمیت زلہ بھار سے بیرون نے ازلا گندم کی منتقلی پر پابندی آئیت کرتے ہوئے زلی حدود پر سخت ناکہ بندی کروا دی جبکہ تاجر حضرات کاشتکاروں اور غلہ منڈیوں سے گندم خرید کر کے بیرون نے ازلا فلورس مل کو بھجوا رہے تھے اور کاشتکاروں کو اس کی مناسب قیمت مل رہی تھی لیکن انتظامیہ کے حرکت میں آتے ہی مارکیٹ سے گندم کے خریدار غائب ہو گئے اور اوپن مارکیٹ میں مجود کروڑوں روپے مالیت کی گندم کھلے آسمان تلے پڑے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور غلہ منڈیوں میں گندم کی خرید و فروخت کا کام رک گیا ہے جس سے کاشتکاروں سمیت منڈیوں میں عجرت کرنے والے پلے دران شدید اطراب میں مبتلا ہو چکے ہیں محکمہ فوڈ نے گندم کی خریداری کے لیے باردانہ کا عجرہ بھی کر دیا ہے لیکن تاحال کاشتکاروں سے گندم خرید نہیں کی جا رہی اور نہ ہی ظلہ بندی کے باعث گہک حضرات گندم خرید رہے ہیں اس عمر کی ہے کہ حکومت ہنگامی بنیادوں پر کاشتکاروں کی دات رسی کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے اور گندم کی خرید میں تاخیر نہ کی جائے تاکہ کاشتکاروں کو ان کا حق مل سکے کیمرہ ٹیم کیمرہ عبد الرحیم رائے 97 نیوز حرون آباد